امیر چند گاؤں میں ایک خوبصورت اور پرسکون جگہ تھی اس گاؤں میں بہت سی انوکھی کہانیاں چھپی تھی لیکن سب سے عجیب کہانی ایک انسان کی تھی جو وہاں رہتا تھا اس کا نام گپتہ تھا گپتہ ایک غریب اور لالچی آدمی تھا اس کی حالت دیکھ کر کوئی بھی اسے بیچارہ کہہ دیتا لیکن اس کی اصلیت کچھ اور ہی تھی وہ کبھی بھی کوشش نہیں کرتا تھا کہ کوئی کام تلاش کرے کیونکہ وہ دوسروں کے پیسوں پر جینا چاہتا تھا گپتہ اپنی ہمیشہ لالچ بھری سوچ اور الگ تریکوں کی وجہ سے گاؤں والوں کے بیچ مشہور تھا جب بھی کوئی اس کے پاس آتا وہ اسے عجیب تریکوں سے بات کرتا تھا کبھی وہ اپنی کان میں انگلی ڈال کر اپنی جھوٹی کہانیاں سناتا تو کبھی وہ اپنی پرانی کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو مجبور کرتا کہ وہ اس کی مدد کرے گپتہ کی باتیں کبھی سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اس کا مقصد ہمیشہ وہی ہوتا تھا کسی طرح سے پیسے حاصل کرنا ایک دن گاؤں کا ایک نیا تاجر موہن گپتہ کے گھر کے پاس سے گزرا موہن نے سنا تھا گپتہ کے بارے میں لیکن اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس کے جال میں پھن سکتا ہے گپتہ نے موہن کو دیکھا اور فوراں اپنے ڈرامے شروع کر دیئے بھائی صاحب گپتہ نے کہا میری ماں بہت بیمار ہے مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے دوائی خریدنے کے لیے موہن پہلے تو گپتہ کی باتوں سے متاثر ہوا لیکن اس نے سنا تھا کہ گپتہ کبھی سچ نہیں بولتا موہن نے سوچا اگر گپتہ سچ بول رہا ہے تو مجھے مدد کرنی چاہیے لیکن اگر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو مجھے کچھ کرنا چاہیے تاکہ یہ اور لوگوں کو نہ ٹھک پائے موہن نے گپتہ سے کہا ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گا مجھے تمہاری ماں سے ملنے دو اور میں دوائی کے پیسے تمہیں دے دوں گا گپتہ کا چہرہ ایک پل کے لیے سفید پڑ گیا لیکن پھر اس نے اپنی چالاک سوچ سے موہن کو بہلانے کی کوشش کی نہیں بھائی صاحب میری ماں اتنی بیمار ہے کہ وہ کسی سے مل نہیں سکتی اب صرف مجھے پیسے دے دو میں دوائی لے کر ان کے پاس چلا جاؤں گا موہن سمجھ گیا کہ گپتہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے اپنی جیب سے ایک سکہ نکالا اور گپتہ کو دیا یہ لو اس سکے سے تمہاری ماں ٹھیک ہو جائے گی موہن نے کہا اور وہاں سے چلا گیا گپتہ کو سمجھا گیا کہ اس کا جھوٹ پکڑا گیا ہے لیکن اس نے کبھی اپنی عادت نہیں بدلی وہ ہمیشہ نئی نئی کہانیاں سوچتا رہتا تھا تاکہ کسی اور کو پھر سے اپنے جال میں پھنسا سکے امیرچند گاؤں کے لوگ گپتہ کی چالاکیوں سے دور رہتے تھے لیکن پھر بھی کبھی کبھی کوئی نیا شخص اس کے جال میں پھنس ہی جاتا تھا یہ کہانی گپتہ کی ہے جو ہمیشہ اپنی لالچ اور جھوٹی کہانیوں کے ساتھ جیتا رہا بغیر کبھی اپنی غلطیوں سے سیکھنے کے اور اس طرح گپتہ اپنی زندگی گزارتا رہا گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بن کر کے لالچ اور جھوٹ کبھی کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتے موسیقی